اسلام علیکم ویورز میں ہوں تاہر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگریٹ ہیلس آرگینکس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے گھر میں باڈ کے اندر کچھ بالک اور گینک طریقے تھے ہگایا جاتا ہے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ پھالک کو جلد جرمنیٹ کرنے کے لیے اور بہتر اس کی جرمنیشن کے لیے اس کی بیج کو ایک رات یعنی چوبیت گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھنا پر ضروری ہے تاکہ بیج نہ رم ہو جائے اور جلد جرمنیٹ کے لیے آپ ایک گلاس لے لیں شیشے کا گلاس ہوتا جیزے بہتر ہے اس میں آپ پانی بھر لیں پانی سادھا پانی ہے اس میں کوئی فرٹلائزر یوز نہیں کیا گیا ملکل سادھا پانی ہے گلاس کو آپ بھر لیں گلاس بھر کے اس میں آپ پھالک کا بیج لے لیں پھالک کا بیج آپ کو اپنے قریبی سیڈ شاپ سے مل جائے گا یہ پھالک کا بیج ہے اس کو آپ اس میں پانی میں بھگو دیں پانی میں ڈال کے اس کو انگلی سے ایسے ہلکہ ہلکہ پریس کر دیں تاکہ یہ پانی میں ڈپ ہو جائے اور اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے کسی شیڈی ایریے میں رکھ دیں مطلب کہ دھوپ والی جگہ نہ ہو لیکن روشنی ہونی چاہیے دھوپ نہیں پڑھنی چاہیے سائے والی جگہ ہو اندر کمرے میں بھی چاہے رکھ سکتے ہیں چاہے جہاں کھڑکی میں جہاں روشنی آتی ہو وہاں رکھ سکتے ہیں اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور چوبیس گھنٹے بعد پھر اس کو پوٹ میں لگایا جائے گا یہ پالک کے بیج کو رکھے ہوئے چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے اب اس کو ایسے اس کا پانی ڈرینیج کر لیں گے پانی سارا اس کا نکال دیں گے چوبیس گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد یہ نرم ہو گئے ہیں تو اب یہ جرمنیشن ان کی اچھے سے ہو جائے گی دیر نہیں لگے گی ان کو مشکل نہیں ہوگی جرمنیٹ ہونے میں کیونکہ اگر پانی میں بھگو بغیر ویسے ہی اگر ان کو لگایا جائے تو جرمنیٹ ہونے میں ان کو ٹھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس طرح پانی میں بھگونے سے بیج نرم ہو جاتا ہے اور یہ جلدی جرمنیٹ ہو جاتا ہے پالک لگانے کے لئے ایسا پورٹ لے لیں پالک کو زیادہ گہرائی والا پورٹ نہیں چاہیے بس چار پانچ انچ اس کی گہرائی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی جڑیں زیادہ نیچے تک نہیں پھیلتیں تو اس میں پورٹ میں ایسے میں نے سراخ کر لیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ایسے سراخ کر لیا ہیں آپ بھی کسی گوہے کی راڈ یا جو برف توڑنے والا سوہ ہوتا ہے اس کو آپ چولے پر گرم کر کے ایسے چھوٹے چھوٹے سراخ بنا لیں گے سراخ بنانے کے بعد ان سراخوں میں سراخ اس لئے بنا جاتے ہیں تاکہ جب ہم اس میں وہ گائیں سوائل میڈیا ڈالیں تو جب پانی ڈالیں تو سوائل جو ہے وہ ان سراخوں سے جو ایکسٹر پانی ہے وہ ان سراخوں سے باہر نکل جائے لیکن سوائل باہر نہیں جانے چاہیے تو اس کے لئے ہم نے یہ ملٹی کے جو گملے ہوتے ہیں اس کو توڑ کے یہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بنا لی ہیں تو یہ ہم آئیس سراخوں کے اوپر ایسے رکھ لیں گے تاکہ اس میں سے سوائل باہر نہ جائے صرف ایسٹرہ وارٹر جو ہے وہی ڈرینیج ہو اس میں سے باقی کوئی چیز اس میں سے باہر نہ جائے تو ایسے یہ سارے رکھ لیں گے تو اس کو جس میں آپ وہ ملٹی ڈالیں گے اس میں جو سوائل مکسر یوز کیا جائے گا اس کے لئے آپ لیں گے سکسٹی پرسنٹ جارڈن سوائل ٹونٹی پرسنٹ کیچن ویسٹ کمپوسٹ اور ٹونٹی پرسنٹ کوکو پیٹ کیچن ویسٹ کمپوسٹ کیسے بنتا ہے اس کی بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے جب آپ سبسکرائب کریں تو ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ سکے جب یہ ان کو آپ مکس کر لیں گے اچھی طرح ایسے ایسے یہ اچھی طرح مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد اس کو اس پورٹ میں شفٹ کر لیں گے جس میں ہم نے پالک لگانی ہے جی ہم نے وہ رکھ لیے تھے اب یہ مکٹی اس کے اندر گال دوں تھوڑی سی مکٹی بچا لیں گے کیونکہ جیسے سپنکل کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑی سی سوائل بھی سپنکل کرنی ہوتی ہے آدھی آدھی ان کی تقریباً اس کے اوپر اس کی لیئر بھی بنانی ہوتی ہے تاکہ بیج سوائل کے اندر چھپ جائیں بیج چھپے ہوں گے تو آسانی سے جرمنیٹ ہو سکیں گے اب اس کے اوپر یہ بیج جو ہم نے بیج چھپے ہوں گے اس کے اندر ایسے ایسے سپنکل کر دیں بیج کو ایسے ایک جگہ نہیں پھینکنا ہے ایسے سپنکل کر کے سپنکل کرنا ہے تاکہ بیج ایک جگہ کٹھے نہ ہو جائیں ایک ہی جگہ جب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں تو بیج کی جرمنیشن صحیح نہیں ہو پاتی ایسے ایسی طرح سپنکل کر لیں سپنکل کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ جو ہم نے تھوڑی سی سائل بچائی تھی وہ ایسے اس کی ہلکی ہلکی سی اس کے اوپر ایسے پرت بچھا دیں اور کسی سے لیئر سپنکل پر بچھا دیں زیادہ نہیں کرنی صرف بیج کو سائل کے اندر چھپانا ہے بس اتنی اتنی اس کے اوپر سپنکل کرنی ہے کہ بیج صرف چھپ جائے زیادہ نہیں جو زیادہ ہو گئی تو بیج نیزے دب جائے گا اور پھر اس کی جرمنیشن نہیں ہو پائے گی تو یہ ایسے سپنکل کر دیا اب وارٹر کین کے ذریعے اس کے اوپر ایسے ہلکا ہلکا پانی لگا دیں گے ایسے آرام سے پانی لگانا ہے زیادہ پریشر سے نہیں لگانا نہیں تو بیج نیچے سے اپنے جگہ سے ہل جائیں گے اور مٹی ان کو اوپر سے ہٹ جائے گی تو ان کی جرمنیشن اچھی طرح نہیں ہو سکے گی ایسے پانی لگا دیں ایک پانی لگانے کے بعد اس کو بھی ایسے جرمیوں میں سردیوں میں موسم تھوڑا تبدیل ہو جائے ستمبر اپتوبر کا مہینہ آ جائے تو یہ صحیح جرمنیٹ ہوتی ہے لیکن جون جولائی میں جرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جرمنیشن صحیح نہیں ہو پاتی تو اس کو کسی ایسے ہی جگہ پر رکھیں جہاں صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ آتی ہو سارا دن کی دھوپ نہ لگے اس کو تاکہ کیونکہ سارا دن تیز دھوپ لگے گی تو یہ مٹی اوپر سے جلدی خوشک ہو جائے گی اور بیج کی جرمنیشن پھر صحیح نہیں ہو سکے گی تو اس کو ایسے جگہ رکھیں جہاں صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ آئے اس کے بعد چھاؤں آ جائے تاکہ بیج اچھی طرح جرمنیٹ ہو سکے اس کی اپ ڈیٹ بھی ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے جب یہ جرمنیٹ ہو جائے گا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب ہم اس ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیں تو اس کا نوٹسکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو اللہ حافظ